اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو یورک ایسڈ ہے اس کو ہم قدرتی طور پر کیا وہ طریقے ہیں جن سے دوائیوں کے بغیر گھر میں قدرتی طور پر ہی ان کا لیول اپنے جسم میں کم کر سکتے ہیں جو یورک ایسڈ ہے دوستو وہ کچھ قسم کے کھانوں سے خصوصی طور پر بڑھتا ہے جیسے ہم جو گوشت کھاتے ہیں چاہے وہ چکن ہو اور چاہے وہ گائے کا گوشت ہو یا بکرے کا گوشت ہو یا بعض قد مچھلیوں کی کچھ مخصوص اقسام ہوتی ہیں جیسے جس کو ہم سارڈینز کہتے ہیں یا بدقسمتی سے اگر کچھ لوگ یہ جو شراب کی قسم ہوتی ہے جس کو ہم بیئر کہتے ہیں تو وہ پیتے ہیں تو عام طور پر پھر یورک ایسڈ ہمارے جسم میں بڑھ جاتا ہے کیونکہ یورک ایسڈ جو ہے وہ جسم کے اپنے کچھ حصوں کی توڑ پھوڑ کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتا ہے اور بعض قد باہر سے ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتا ہے تو جب بھی کسی کا یورک ایسڈ کا لیول جسم کے اندر 6.8 یعنی 6.8 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑھا ہوا یورک ایسڈ ہے یعنی ہائپر یوریسیمیا ہے اور جب ہائپر یوریسیمیا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس بات کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ ہمارے مختلف جوڑوں میں یہ یورک ایسڈ جا کے بیٹھ جاتا ہے ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے کرسٹل کی شکل میں اور بڑھا ہوا یورک ایسڈ اس کو ہم ہائپر یوریسیمیا کہتے ہیں اور جب کسی کے جوڑوں میں ایک دفعہ یوریک ایسڈ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے مختلف قسم کے اور مسائل بھی جنم لیتے ہیں جس میں گردے کی پتھریاں بھی شامل ہیں تو دو طریقے ہیں یوریک ایسڈ آپ کے جسم میں بڑھ سکتا ہے کہ یا باہر سے لیتے ہوں یا جو یوریک ایسڈ بڑھا ہوا جب ہوتا ہے ایک خاص مقدار کے بعد گردے اس کو صفائی کرتے ہیں اس کو اپنے جسم سے نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے جسم کا ایک فلش سسٹم ہے تو یا تو گردے نکال نہ پائیں یا پھر ہم بہت زیادہ یوریک ایسڈ والی چیزیں کھا لیں تو دونوں صورتوں میں یوریک ایسڈ ہمارے جسم میں بڑھ جاتا ہے اور ہمیں جوڑوں کی سوزش یا گاؤٹی آرثرائٹس یا گاؤٹ یعنی گھنٹیا کی بیماری جنم لیتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے کہ کیا وہ طریقے ہیں کہ ہم قدرتی طور پر دمائیوں کے بغیر ہی نجات حاصل کر سکیں بڑھے ہوئے یوریک ایسڈ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں یوریک ایسڈ جو ہے وہ باہر سے اندر زیادہ نہ جائے تو اس کے لیے بہترین ہے کہ آپ اپنے کھانوں پر نظر دوڑائیں کچھ مخصوص قسم کے کھانے ہوتے ہیں جو وہ لوگ جن کے اندر یا تو یوریک ایسڈ بڑھا ہوا یا پھر ان کو یہ ڈر ہو کہ ان کے اندر کہیں یوریک ایسڈ نہ بڑھ جائے تو ان کے کچھ مخصوص قسم کے کھانوں سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے یا ان کی کم مقدار کھانی چاہیے وہ کیا کھانے ہیں وہ ہے مٹن ہے بیف ہے یعنی گائے یا بکرے کا گوشت اور بعض کاتھ ہمیں بہت زیادہ شوک ہوتا ہے کلیجی کھانے کا یہ جو ہم کپورے اور اس کے بعد ہم گردے کپورے وغیرہ کھاتے ہیں تو یعنی آرگن میٹ جس کو کہتے ہیں تو یہ کم سے کم کھائیں سی فوڈ یعنی مچھلیاں جس میں پھر سیل فش بھی شامل ہے وہ کم سے کم کھائیں اور اسی طرح سے ڈالیں یعنی ڈالیں گوشت اور جو سی فوڈ یا چکن وغیرہ ہے یہ سارا تو یہ آپ کا یوریک ایسڈ کو بڑھاتا ہے لیکن جو نئی سٹیڈیز ہوئی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جو سبزیاں ہوتی ہیں ان میں کم صلاحیت ہے نام لیا ہے تو ان کی مقدار کو اپنے کھانوں میں کم کر دیں اور سبزیوں کو آپ بڑھا سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس چینل پہ جو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں ان میں سے اکثریت کافی سمجھدار اور پڑھے لکھے ہیں انہوں نے اندازہ لگایا ہوا ہوگا کہ جو میں پہلی آپشن دی ہے تو اس میں اکثر وہ کھانے شامل ہیں جن کے اندر پروٹین زیادہ ہوتی ہے یعنی جو گوشت ہے مچھلی ہے دالے ہیں لیکن پھر آپ کے ذہن میں آسکتا ہے کہ آپ کم پروٹین والے کھانے کھائیں گے تو صرف اس وجہ سے آپ بچ سکتے ہیں زیادہ یوروکیسر تو دوستو اس میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے آپ اگر بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھائیں گے تو اس سے بھی آپ کا جو یوروکیسر ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے کیا مطلب ہے بہت زیادہ میٹھی چیزوں کا مثال کے طور پر اگر آپ جوسز پیتے ہیں جیسے فریش جوس ہوتا ہے پھلوں کا اور ہنی شہد آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں یا آپ میٹھائیاں بہت زیادہ کھاتے ہیں یا آپ سوڈا اور یہ جو میٹھے پانی ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ پیتے ہیں تو یہ جو شوگر ہوتی ہے ان کے اندر یا اسی طرح سے جو چینی ہے وہ بہت زیادہ کسی بھی چیز میں اگر آپ ڈال کے کھاتے ہیں تو اس شوگر فرکٹوز کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کا یورکیسر بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ پھل کھاتے ہیں تو پھلوں کے اندر کیونکہ ساتھ فائبر بھی ہے پروٹین بھی ہے اور باقی منرلز اور وائٹیمنز بھی ہوتے ہیں تو وہ جو اس کے اندر چینی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ جلدی سے آپ کے جسم میں نہیں جاتی ہے اور بہت زیادہ یورکیسر کو نہیں بڑھاتی تو نیکس ٹیم جو دوسرا آپشن آپ نے لینا ہے کہ اگر میٹھا کھانا بھی ہے تو پھلوں کی شکل میں لیں بڑا ایک کمپلیکس فوڈ جس کو ہم کہتے ہیں ہول فوڈ کہتے ہیں اس کی شکل میں لیں لیکن آپ جوس وغیرہ کی شکل میں نہ لیں مٹھائی کی شکل میں نہ لیں میٹھی بہت زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں یا شہد ہوتا ہے بہت زیادہ کھانا تو وہ چیز نہ کریں تو اس سے بھی آپ کے جسم میں جو یورکیسر ہے وہ جیسا کہ دوستو میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ یا تو یورکیسر اس لیے بڑھتا ہے کہ آپ باہر سے چیزیں زیادہ ایسی کھاتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گردے اگر اس کو پروپر نہ نکال پائیں ہمارے گردے دوستو ایک فلش کا کام کرتے ہیں گھروں میں فلش ہوتا ہے یا جو بھی ایسا سسٹم آپ چاہتے ہوں کہ جب آپ نے آپ کے گھر کا گند باہر جائے تو آپ زیادہ سے زیادہ پانی پھینکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گردے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یورک ایسیڈ کو آپ کے جسم سے نکال لیں تو آپ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں یہاں تک ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یورک ایسیڈ زیادہ ہے یا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے جسم میں یورک ایسیڈ کی زیادتی ہو تو آپ ایک الام سیٹ کریں اور پانی ہر وقت اپنے پاس رکھیں یا قریب ترین رکھیں یا ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ پانی محصر ہو اور ہر گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ پانی ضرور پیئیں تاکہ مسلسل آپ کے گردے جو ہیں وہ صفائی کرتے رہیں اور یورک ایسیڈ کو آپ کے جسم سے باہر پھینکتے رہیں تو پانی کا زیادہ استعمال یورک ایسیڈ کو کم کرنے میں انتہائی فی کو پسند کرنے والے لوگوں کے لیے ایک انتہائی اچھی خبر ہے سردیوں کا موسم ہے بہت دل کرتا ہے چائے اور کافی پینے کو تو وہ لوگ جو کافی پینے کے شوقین ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کافی دو طریقے سے ہمارے جسم میں یورک ایسیڈ کے لیول کو کم کرتی ہے پہلا تو یہ ہے کہ یہ یورک ایسیڈ کو کم سے کم بننے دیتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کافی کا استعمال ہمارے جسم سے یورک ایسیڈ کو نکالنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے تو اگر آپ کافی پیتے ہیں تو آپ کے لیے اچھی خبر کہ کافی کا استعمال یورک ایسیڈ کے لیول کو ہمارے جسم کے اندر کم دوستو اگر آپ موٹاپا کا شکار ہیں تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس بات کو جان لینا کہ جو موٹاپا ہوتا ہے وہ آپ کے جسم میں زیادہ یورک ایسیڈ کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے تو اگر آپ کا وزن زیادہ ہے آپ اوبیسٹی کا شکار ہیں آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو آج ہی اپنے ڈاکٹر سے بات کریں اور آپ ایک پروپر قسم کی وہ ڈائیٹ کا آغاز کریں ڈائیٹ سے مراد کھانا کم کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی خوراک میں ایسے تبدیلی لائیں کہ آپ کے وزن میں کمی آئے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا وزن زیادہ ہے آپ اپنا وزن کریں کلو گرام کے اندر اور پھر اپنی ہائٹ لیں میٹر کے اندر تو پھر وزن جو کلو گرام میں لیا تھا اس کو تقسیم کر دیں ہائٹ ان میٹرز کے سیکیور سے تو جو جواب آئے گا اگر یہ پچیس اور تیس کے درمیان ہے تو آپ اوور بیٹ ہیں اگر تیس اور پینتیس کے درمیان ہے تو اس کے بعد اوبیسٹی یا مٹاپا جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ اٹھارہ سے پچیس یا ٹوئنٹی سیمن تک بھی ہم نارمل ہی کانسیڈر کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں بی ایم آئی تو بی ایم آئی جو ہے آپ کا جو باڈی میس انڈیکس ہے اگر وہ تیس سے زیادہ ہیں تو پھر آپ مٹاپا کا شکار ہیں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے اس لیے وزن کم کرنا چاہیے کیونکہ بڑا ہوا وزن یوریک ایسٹ کو بڑھانے کی وجہ بنتا ہے اور جیسے ہی آپ اپنا کچھ وزن کم کریں گے آپ کا یوریک ایسٹ بہت اچھے طریقے سے دوسرا میں سے وہ لوگ جو یا تو شوگر کے پیشنٹ ہیں یا شوگر ہونے سے پہلے کی سٹیج جس کو ہم پری ڈائیبیٹیز کہتے ہیں اس سٹیج پہ ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا اہم بات ہے جاننا کہ اگر ان کو شوگر ہے یا پری ڈائیبیٹیز ہے تو ان کے چانسز یوریک ایسٹ زیادہ ہونے کے زیادہ ہوں گے اور یوریک ایسٹ کی وجہ سے جو آگے دردویں ہوتی ہیں جو جوڑ خراب ہوتے ہیں جو گردوں میں پتری بنتی ہے تو وہ بھی زیادہ ہوں گے اور اسی طرح سے وہ لوگ جن کو یوریک ایسٹ بڑا ہوتا ہے آپ نے اپنی شوگر چیک کی اور اگر اس کا لیول ایک سو چھبیس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہے تو آپ کو شوگر ہے اور اگر ایک سو چھبیس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہے تو آپ کو شوگر نہیں ہے لیکن فرض کریں کہ آپ کی جو ناشتے کے بغیر کی شوگر ہے اگر وہ آپ کی آتی ہے ہنڈرڈ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے لے کے ایک سو پچیس میلی گرام ایک سو چھبیس میلی گرام پار ڈیسی لیٹر تک تو اس کو ہم کہتے ہیں پری ڈائیبیٹیز تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نیکس ٹائم آپ جب بھی آپ کو ملتا موقع ملتا ہے تو ناشتے کے بغیر آپ گھر میں بھی چیک کر سکتے ہیں لیبورٹری سے جا کے بھی چیک کروا سکتے ہیں اور اپنے جو قریب ترین ڈاکٹر ہے اس سے بھی اپنی شگر چیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ پری ڈائیبیٹیز یا ڈائیبیٹیز میں ہیں تو آپ کا یورکیسٹ بڑا ہونے کے چانسے زیادہ ہو جائیں گے اور اسی طرح سے اگر آپ کو یہ مسئلے ہوں تو ان کی پھر کامپلیکیشن بھی زیادہ آتی ہیں ان کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں تو شگر کے مریضوں کے لیے یورکیسٹ کے اس تعلق کو سمجھنا بہت زیادہ ہے ایک بہت بڑا الزام لگتا ہے کہ یہ کھانے کی تمام ہی چیزیں لوگوں کی بند کر دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ابھی تک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کا یورکیسٹ بڑا ہوا ہے یا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا یورکیسٹ بڑا ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو مٹن ہے بیف ہے مچھلیاں ہیں اور چکن ہے اور اسی طرح سے جو گردے کپورے اور کلیجی کھاتے ہیں اور دالیں ہیں تو یہ آپ کم کھائیں یا نہ کھائیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر کھانا کیا چاہیے دوستو اگر آپ کی یورکیسٹ بڑا ہوا ہے اور آپ کو وہ کھانے کھانے چاہیے کہ جن میں فائبر زیادہ ہو کیونکہ زیادہ فائبر والے کھانے آپ کی یورکیسٹ کو بھی کم کرتے ہیں ان کھانوں کی مثالیں کیا ہیں مثال کے طور پر جو چنے ہوتے ہیں جن کو ہم چک پیس کہتے ہیں وہ لیں اور اسی طرح سے آپ بادام خروٹ یعنی نٹس لیں براؤن رائس یعنی جو چاول ہوتے ہیں براؤن کلر کے آپ وہ کھائیں آپ جو کا جو آٹا ہوتا ہے آپ وہ کھائیں دلیہ وہ کھائیں آپ پالک کھا سکتے ہیں گو بھی کھا سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ پھلوں کے اندر اگر آپ سیب کھاتے ہیں ناشپاتی کھاتے ہیں تو یہ وہ تمام خوراکیں ہیں جن کے اندر فائبر زیادہ ہے آپ کو کھانا بھی مل گیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو یورکیسٹ کا لیول ہے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی وجنسی یورکیسٹ کا لیول بھی دوستو وائٹیمن سی کا بڑا اہم کردار ہے کیونکہ وائٹیمن سی ابھی تک کی ویڈیوز میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کے ایمیون سسٹم کا ایک دوست وائٹیمن ہے آپ کے ایمیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے آپ کے مدافع تی نظام کو طاقت بغشتا ہے تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا جو وائٹیمن سی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہے وہ سپلیمنٹس ہوں یا کچھ میں آگے خورا کے بتاتا ہوں ان کی مدد سے اس کو ضرور پراپر لیول پہ رکھیں اپنی جسم کے اندر اسی طرح سے وہ لوگ جو وائٹیمن سی کا استعمال کرتے ہیں تو ان میں یورکیسٹ بھی کام رہتا ہے تو یورکیسٹ کے مریضوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں کہ کیا ہمیں وائٹیمن سی لینا چاہیے یا نہیں عام طور پر سیونٹی فائی میلی گرام سے لے کے وان ٹوئنٹی فائی میلی گرام کے درمیان یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک دل میں ہنڈرڈ میلی گرام اگر آپ وائٹیمن سی لیتے ہیں تو آپ کو وائٹیمن سی کی کمی نہیں ہوگی اور جو اپر لیمٹ ہے میکسیمم لیمٹ ہے یعنی دو ہزار میلی گرام سے زیادہ آپ کو کسی بھی صورت نہیں لینے اگر آپ وائٹیمن سی کی گولیاں نہیں کھانا چاہتے تو آپ کے لیے کچھ میں پھل وغیرہ بتا دیتا ہوں اس سبزیاں بتا دیتا ہوں جو آپ لیں گے تو جس سے آپ کا وائٹیمن سی کا لیول پروپر رہے گا وہ کون سی پھل اور سبزیاں ہیں جیسے آپ اورنجز کھائیں سیزن بھی ہے مالٹے کھائیں آپ آپ گریپ فروٹ کھا سکتے ہیں وائٹیمن سی کا بہت اچھا ذریعہ ہے آپ کیوی کا فروٹ کھا سکتے ہیں سٹرابریز لے سکتے ہیں آپ گرما ہو سکتا ہے کہ ابھی سیزن نہیں ہے کینٹلوپ وہ بہت وائٹیمن سی دیتا ہے ریڈ اور گرین پیپرز یہ مرچیں جو ہوتی ہیں یہ سرخ اور جو سبز مرچ ہوتی ہے یہ وائٹیمن سی تب ہی تو آپ کو پھر وہ ہوتا ہے وائٹیمن سی کی وجہ سے اور آپ گوبی بروکلی آپ لے سکتے ہیں اسی طرح سے ٹماتر سب دوستوں کو پتا ہے کہ ٹماتر جو ہیں وہ بھی بہت اچھا ذریعہ ہے وائٹیمن سی کا وہ تمام دوست جو سپلیمنٹ نہیں لینا چاہتے وہ اس طرح کے پھال اور سبزیاں لیں گے تو یہ بہت رچ سورس ہے وائٹیمن سی کا جس سے آپ کو بہت زیادہ دوستوں سے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو کچھ مخصوص قسم کی دوائیاں کھاتے ہیں تو ان دوائیوں میں بھی اصلاحیت ہوتی ہے کہ آپ کا یوریک اسر بڑھا دیتی ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی دوائی کھا رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں اور ساتھ یہ اگر آپ کا یوریک اسر بھی زیادہ ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کیا ان دوائیوں کی جگہ پہ کوئی اور دوائیاں دی جا سکتی ہیں یہ کونسی دوائیاں ہیں جیسے کہ ایسپرین کی گولی ہے پشاب آور دوائیاں ہوتی ہیں جن کو ہم ڈائیوریٹکس کہتے ہیں وائٹیمن بی تھری ہے جو ملٹی وائٹیمن کے اندر ہوتا ہے اسی طرح سے بعض وقت آپ کو آپ کی ایمیونٹی کو دبانے کے لئے دوائی دی جاتی ہے جسے ایمیون سپریسنگ میڈیسن کہتے ہیں جیسے سائیکلو سپورین ہے ٹیکرو لائمس ہے اسی طرح سے بعض وقت آپ کو ٹی بی کی دوائی دیتے ہوئے اس کے اندر ہوتی ہے پائرازینامائیڈ وہ بھی یہی کام کرتی ہے اور بعض وقت بلر پیشر کی کچھ دوائیاں جس میں کہ بیٹا بلوکر شامل ہے ایس انہیبیٹر شامل ہے اور بھی اس طرح کی کچھ دوائیاں شامل ہوتی ہیں جو آپ کے جسم میں یوریک ایسر کو بڑھاوا دے سکتی ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ان دوائیوں کے جگہ پہ کوئی اور دوائی دی جا سکتی ہے کہ نہیں دوستو یہ ہیں وہ طریقے جس سے آپ اپنے جسم میں یوریک ایسر کو کم کر سکتے ہیں پانی زیادہ پیئیں کافی پی سکتے ہیں گوشت کم کھائیں ڈالیں کم کھائیں اور سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستو رشتہ داروں سے لنک اس کا جو ہوتا ہے اس کو شیئر کے آپشن سے لنک کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی